پریزاد کو زندگی ہر قدم پر ایک نیا سبق دے رہی ہے ایک نیا امتحان لے رہی ہے پریزاد کی زندگی میں آنے والا شاعر ناساس پریزاد کو زندگی کا سب سے بڑا سبق دے گیا خودکشی کی نیت سے پلیٹ فارم پر پہنچنے والے پریزاد کو شاعر نے بتایا کہ انسان کے مرنے کے لیے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے اور یہ بتایا کہ سمجھ لو کہ آج تم نے ٹرین کے سامنے کود کر اپنا خاتمہ کر لیا ہے اس کے بعد جتنی جیوگے اس کو بونس سمجھ کر جینا دنیا ہمیں ہماری ماں کی نظروں سے نہیں دیکھتی شاعر ناساس کا یہ سبق پریزاد کبھی نہیں بھولے گا کس شکل و صورت انسان کا پہلا تارف ہے انسان کا اصل تارف اس کے الفاظ ہیں اپنا دوسرا تارف مکمل کر لو تاکہ لوگ تمہارا پہلا تارف بھول جائیں لفظوں کی سلطنت کے بادشاہ بن جاؤ پھر دیکھو کون کون تمہارے قدموں میں ہوگا پریزاد کے دل نے کہا کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی اندہ ہوتا محبت نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں پوری دنیا کی آنکھیں پھوڑ دوں جسے پریزاد کی ذات کا حس نظر نہیں آتا رشتوں کی خریدار نے اسے بتایا کہ اگر مرد کی جیب بھاری ہو تو اس کی شخصیت کے ایپ کسی کو نظر نہیں آتے لفظوں کی خریدار نے سبق دیا کہ زندگی میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو صحیح وقت پر اپنی ٹھیک قیمت لگانا جانتا ہو پریزاد کی زندگی میں مختلف شخصیات ایسے آ رہی ہیں کہ جیسے ریل کاریاں ریلوی اسٹیشن پر آتی ہیں رکتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں پریزاد کو نہیں پتا کہ اس کا اگلا پڑاؤ کیا ہوگا کیونکہ اب پریزاد کو کراچی نے پکارا ہے پریزاد کی دھوپ جیسی زندگی میں صرف ایک ایسی ہستی ہے جسے دیکھ کر چھاؤں کا احساس ہوتا ہے اور وہ ہے پریزاد کی بہن کراچی جانے سے پہلے پریزاد اپنی اسی بہن کے شوہر کو ایک سبق دیتا ہے کہ اگر ماں کے احترام عزت وقار اور اس کے مقام کو برقرار رکھتے ہوئے مجبور بیوی کے لیے دو لفظ بول دیے جائیں تو بیوی جی اٹھتی ہے کراچی میں پریزاد کی قسمت زوروں پر ہے کراچی پہنچتے ہی نہ صرف ایک اچھا دوست ملا بلکہ اس کے توجسد سے نوکری بھی مل گئی اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ پریزاد کی ایمانداری بہت جل اسے مالکوں کے لیے خاص بنا دے گی پریزاد کی ماں اسے شاید کچھ نہ دے سکی ہو لیکن ایک ایسا نام دے گئی ہے جو اسے بہت ہی عام شخصیت کے ساتھ بہت ہی خاص بنا دیتی ہے پریزاد جو بھی یہ نام سنتا ہے ایک بار چوکتا ضرور ہے موسیقی